جہاں نکم دھانا انترگت سادر کھیڑا گاؤں کے پاس مدر پردیش سے آ رہی ایک کروزر گاڑی ٹریلر سے نکرا گئی حادثے میں اب تک سات لوگوں کی موت ہو چکی ہے رابط جانکاری کے انسار مدر پردیش میں رتلام کے آکھیا کلا گاؤں میں تین لوگوں کی شادی ہوئی تھی قریب اٹھارے لوگ گاڑی میں چتوڑگڑ کے ساملیہ جی میں درشن کرنے آ رہے تھے لیکن بارہ کلومیٹر پہلے ہی ٹریلر سے گاڑی ٹکرا گئی اور سات لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تین لوگوں کی تین لوگ وہیں کئی گھائلوں کا اپچار جو ہے وہ جاری ہے ہمارے ساتھ راجیش جڑ رہے ہیں جتوڑگڑ سے راجیش سب سے پہلے جانا چاہیں گے حادثے کا مکھک کارن کیا رہا ساولیہ جی کے درشن کرنے کے لیے مجھے پردیب کے رتلام گاؤں کے آج کلا گاؤں سے جن کے کی تین بیٹے بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی ساولیہ جی کے درشن کرنے آ رہے تھے کہ ٹریلر سے ٹکر ہوئی ٹریلر اوورٹیک کر رہا تھا اور دونوں ہی اتنے کھڑے میں جا گرے بھائیہ بھائی حیثتی تھی موقع پر پولیس سواست کرمی گرامین پہنچے بڑی مشکل سے گھائلوں اور مرتقوں کو نکالا گیا موقع پر پانچ کی موت ہو گئی دو کو چکیسالے لاتے سمید دم توڑ دیا اگر اب ورطمان کی بات کی جائے تو نمباہڑا اور چٹوٹگر کے چکیسالے میں ان کا علاج چل رہا ہے ٹریجر گاڑی تھی اور گاڑی کی رپتار دونوں کی ہی کافی تیز تھی ٹریلر نے اس کے چپیٹ میں لے لیا اگر گائلوں کی بات کی جائے تو ان کو سودھ بھی نہیں تھی کیونکہ ٹریجر میں اٹھارہ لوگ سمارتے جی بلکل راجش اب تک اس سڑک حادثے میں کتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے کیا جانکاری ہے کیا اپ ڈیٹ ہے جو میں بتانا چاہوں گا کہ سات لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے اور لگ بگ آدھا درزن سے ادھک ہے جو گائل ہے جن کا علاج چٹوٹگر و نمباہڑا میں چل رہا ہے اس کو لے کر ایس بیس رہیتہ سی ہیں جلہ کلیکٹر بھی موقع پر پہنچے تھے اور اس معاملے کا سنگیان لیا تھا برحال بڑا حادثہ چٹوٹگر میں دو سامنے آئے ہیں جس میں تین کی سویرے موت ہوئی تھی ستہ سات کی یہ راکٹری کونے نو بجے یہ درگٹنا ہوئی تھی اس کے بعد موت ہوئی اور سب سے بڑی بات یہ رہی کہ ساولیا جی جہاں درسن کرنے جا رہے تھے وہ ماتر بارہ کلومیٹر دور ہی تھا جی ملکل راجش یہ جو کروزر گاڑی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا یہ گاڑی ٹکرانے کے بعد کھائی میں گر گئی تھی جی میں بتانا چاہوں کہ ٹکرانے کے بعد کافی لمبے سامنے تک سریلر اور دونوں کچھتے چلے گئے اور اس کے بعد دونوں ہی کھڑے میں گر گئے اور کھڑے میں گرنے سے زیادہ موتے ہوئی ہے اگر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا تو ساہی موتوں میں کچھ کمی آتی اور دونوں کھڑے میں گر گئے تھے موکے پر افرات افری مچ گئی نکیوم پولیس موکے پر پہنچی اور کرینوں کو بولایا گیا اس سے گائل وہ جو مرتک تھے ان کو نکالا گیا جی یہ بتائیے جو پرشاسن ہے ریسکیو کرنے کے لیے جب جو ٹریلر سے ٹکرا کر کے کروزر گاڑی گیری اس کے بعد کتنے سمیے میں کیا سمیے رہتے پرشاسن وہاں پر پہنچ گیا تھا ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کو جو میں بتانا چاہوں گا کہ آس پاس گرامیڑوں کو جب اس کی تیج دھماکے کی آواز سنائی دی تو وہ کھانا بنا رہے تھے اس سمیے دوڑ کر باہر آئے ہاں تو ہاں نکوم پولیس کو جلہ پولیس کو سوچنا دی گئی سواست کرمی بھی چونکہ نکوم کے اندر سواست کے اندر ہے وہاں کے بھی کرمچاری پہنچے ہیں موکے پر کرین کو بولایا گیا پرشاسن نے کافی جتنی ہو سکے ساہیتہ کی کیونکہ اندھیرہ تھا اس کے بعد بھی ویوستہ کرنے کے بعد ان کو نکالنا اور چکسہ لے پہنچانا بڑی چونتی تھی اس کو لے کر جلہ کلیکٹر بھی گمبر آئے تو اتریک پولیس صدیق شدیتہ سے ہی بھی موکے پر پہنچی برحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑا حادثہ جرور ہوا ہے جب پر جلہ پرشاسن نے کیونکہ انٹریر علاقہ تھا ساملیا جی ماتر بارہ کلو میٹر دور تھے پر سہائیتہ ساملے پر پہنچنے سے کچھ گائلوں کو راہت جرور ملی ہے جی دنیباد آپ کا راجیش جوشی تمام جان کا